سلام علیکم ناظرین پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز اب شروع ہونے جا رہی ہے اور پہلے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون بھی فینل ہو چکی ہے ہمارے ذرائع نے کچھ ہمارے پاس نام بھیجے ہیں کہ پاکستان کی پلینگ الیون میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہوں گے کون سے وہ کھلاڑی ہوں گے جو کہ آئرلینڈ کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلیں گے تو آپ کو ہم سب سے پہلے نام بتاتے ہیں آج زیادہ سسپینس نہیں رکھتے تو کفتان بابر آزم کے ساتھ اوپننگ کریں گے سائم آیوب ان کے ساتھ پھر فخر زمان ہے محمد رزوان شامل ہے رزوان چونکہ انجری کا شکار ہو گئے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں اور روٹیشن پالیسی جو امپلیمنٹ کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ بابر آزم نے اپنی آخری پریس کون پریس میں کہا تھا کہ اگر رزوان فٹ ہوتے تو انہیں ان کا نمبر بھی چینج کیا جا سکتا تھا تو اب رزوان واپس آ چکے ہیں انہوں نے یہاں پر کذافی سٹیڈی میں اپنے ریدم کے ساتھ بیٹنگ بھی کی تھی وکڑ کیپنگ کی پریکٹس بھی کی تھی تو اسی لئے اب رزوان کو موقع دیا جائے گا پہلے میچ میں ان کے ساتھ جو پاور ہیٹر بیٹر ہے آزم خان وہ کھیلیں گے اور پھر چاچا افتخار احمد جو کہ میڈل آرڈر میں ایک عرصے سے پاکستان کی ٹیم کو سہارہ دی ہوئے ہیں وہ بھی کھیلیں گے ان کے ساتھ پھر شاداب خان کیونکہ سپینر کا ایک آپشن ہونا چاہیے اور شاداب خان کا سٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے ان کی جو بیٹنگ کی پرفارمنس رہی ہے وہ بڑی اچھی ہے نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز میں بھی شاداب خان نے بڑے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز کیے تھے البتہ جو کنفیوزن ہے تھوڑی سی کنفیوزن بھی میں نہیں کہوں گا کیونکہ کنڈیشنز کے مطابق فیصلہ ہونا ہے کہ آیا پاکستان ٹیم دو سپینرز کے ساتھ جائے گی یا نہیں جائے گی تو اسی لیے عبرار احمد اور اماد وسیم میں سے ایک کھلاڑی کھیل سکتا ہے کیونکہ کنڈیشن آپ کو پتا ہے کہ آئرلینڈ کی اپ ان ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اور سمر ہے وہاں پر اور جو اس وقت وہاں پر آئرلینڈ میں موسم ہے وہاں پر بارش کے بھی تھوڑے بہت چانسز بنے تھے اور گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں اس وقت بھی تو اسی وجہ سے اب جو ہے فاسٹ بالنگ میں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ آیا پاکستان کی ٹیم چار فاسٹ بالرز کے ساتھ جائے گی یا پھر دو ریگولر سپینرز کے ساتھ جائے گی تو فاسٹ بالنگ کا جو پیس بیٹری ہماری سنبھالے گی وہ شاہین شاہ افریدی ہوں گے نسیم شاہ ہوں گے جبکہ ہاری سروف کی چونکہ واپسی ہوئی ہے ایک لمبے آزے کے بعد پاکستان سپر لیگ میں جب وہ ان کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد پھر انہیں مکمل آرام کروایا گیا تھا اور یہاں پر جو ٹریننگ کیمپ لگا تھا تین دن کا بڑا شورٹ سا آئرلینڈ سے پہلے اس میں ہاری سروف نے اپنے ریدم میں آ کر بالنگ کی تھی اور اسی وجہ سے ہاری سروف کو بھی اس سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے تو ہاری سروف کو بھی آئرلینڈ کے خلاف پہلے میچ میں پلینگ الیون کا حصہ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے ہاری سروف بھی کھیلیں گے جبکہ فاس بولر محمد آمیر چونکہ ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے واپس لی ہے ورلڈ کپ کے لیے اور پاکستان کی ٹیم کی جو سیریز ہیں یہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کا حصہ ہے تو اسی لیے ابھی آمیر کو جو ویزا تھا وہ اب ان کو کلیرنس مل چکی ہے البتہ محمد آمیر آئرلینڈ کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی میچ مس کریں گے جبکہ باقی کی جو دو میچز ہیں ان کے لیے محمد آمیر اب دستیاب ہوں گے اسی لیے اب شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور ہاری سروف پاکستان کی پیس بیٹری سنبھالیں گے جبکہ عرفان خان نیازی جو کہ نیوزیلنڈ کے خلاف آخری دو میچز میں پلینگ الیون کا حصہ نہیں بن سکے تھے اور انجری کی وجہ سے ان کو باہر کیا گیا تھا محمد رزوان بھی آخری دو میچز میں باہر ہو گئے تھے انجری کی وجہ سے عرفان خان نیازی بھی مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں البتہ پلینگ الیون میں ان کے کھیلنے یا نہ کھیلنے کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا لیکن جو حتمی سکوارڈ اناؤنس ہوگا وہ میچ سے پہلے ہوگا اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جو کنڈیشن ہے آئرلینڈ کی جیسے میں نے ذکر کیا ہے اس کو دیکھ کے پچکی کنڈیشن ویدر کنڈیشن جو ویدر فورکاسٹ ہے اس ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر جو کوچنگ سٹاف ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کس پلینگ الیون کے ساتھ جانا چاہیے تو یہ ہمارے پاس اپڈیٹ آئی تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئرلینڈ کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان کی ٹیم کیا ساتھ پرفارم کرتی ہے امید ہے قوم کو بھی بڑی توقعات ہیں پاکستان کی ٹیم سے کہ اب کیونچوں کے ورلڈ کپ کی تیاری فل فلیج شروع ہو چکی ہے تو پاکستان اپنے مضبوط پلینگ الیون کے ساتھ پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گا